جی مولانا بتائیے محالات کے اوپر جو دس دن کا نیٹ کارٹیو بھی ہے ابھی مسجد میں آنے کے لیے تھوڑی پابندی بھی لگائی گی ہے اس کے بارے میں بتائیے جی الحمدللہ میں سب سے پہلے تمامی مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارک بات دیتا ہوں اور جیسے کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ ایک سال سے زائد ہو چکا ہے کرونا ویرس کی مہاماری چل رہی ہے اس سے پہلے کا جو ماہ مقدسہ گزرا ہے اس ماہ مقدسہ میں ہندوستان کی تمام مساجد کو بند کر دیا گیا تھا ہم مساجدوں میں جانے کے لیے بے چین تھے بے قرار تھے کہ کب ہماری مسجد کے دروازے کھلیں اور ہم مسجد میں جا کر اللہ رب العزت کے عبادت کریں انتظار تھا ایک دو مہینے کے بعد یہ مرش ختم ہو جائے گا لیکن ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے ابھی بھی یہ کرونا ویرس پھیل رہا ہے ہمارے ملک میں ابھی تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زائد کرونا مریض ہو رہے ہیں اور ہمارے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں ابھی لوگڈون کی صورتحال بھی بنی ہوئی ہے مگر ہماری ریاست کرناٹک میں الحمدللہ ابھی مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نائٹ کرفیو دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک ہے اس کے درمیان ہماری کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے الحمدللہ ہم ریاست کرناٹک کی حکومت کا شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نمازیں تو ہم گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جو مزہ ہمیں مسجد میں آتا ہے اس کا ایک الگ ہی انداز ہوا کرتا ہے الگ ہی لطف ہوا کرتا ہے بہرحال مساجدیں کھلی ہوئی ہیں میں تمام ہی اپنے لوگوں سے گدارش کروں گا کہ ابھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی روز بروز کرونا وائرس کے مریض بڑھ رہے ہیں تو ہمارے لئے احتیاط ضروری ہے آپ باہر جائیں مسجد میں آئیں تو آپ برائے کرم برائے کرم ماسک لگا کر آئیں مساجد سے جائیں تو ماسک لگا کر جائیں آپ آئیں تو سنی ٹیزر ہو کر آئیں آپ لوگوں سے سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے نماز پڑھیں یہ تمام احتیاطی تدابیر آپ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ مرز کا خاتمہ ہوگا اور ہمارے قریب یہ مرز نہیں آئے گا تو میں تمامی مسلمانوں سے گدارش کروں گا کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے ابھی ہمارے مساجد کے دروازے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے کھلے ہوئے ہیں اگر ہماری طرف سے کوئی بہتیاتی ہوئی ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس بجے کے بعد ہمارے مسلم علاقوں میں بہت سارے لوگ روڈوں پر چل رہے ہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ احتیاط برتیں ہماری بہتیاتی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پھر لوگڈون جو دس بجے سے ہے اور اس کو آٹھ بجے سے اچھے بجے سے کر دیا گیا تو ہمارے لئے نماز تراوی کے لئے پریشانی ہو جائیں گی مسجد میں جانا ہمارے لئے پریشان ہو جائے گا حکومتیں اپنے اعتبار سے کام کر رہی ہیں آپ بھی اپنے اعتبار سے کام کریں احتیاطی طور پر آپ کام کریں زیادہ طور پر آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں حسب ضرورت آپ کو جو ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ دن میں وہ کام کریں رات کی دس بجے کے بعد ہرگز ہرگز آپ باہر نہ نکلیں جب بھی نکلیں تو ماسک لگا کر نکلیں سنی ٹیزر ہو کر نکلیں آپ گھروں کے اندر مسجد کے اندر جائیں تو سنی ٹیزر ہو کر جائیں یہ احتیاط ہمارے لئے بہت ضروری ہے مساجد کے ذمہ داران سے بھی میں کہوں گا کہ ابھی مساجد میں جو ہماری ایک افتاری کے موقع پر ایک شان رہتی تھی محل محلہ مسجد میں افتاری کرنے کے لئے اجتماعی دعا ہوتی تھی ابھی وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو آپ برائے کرم برائے کرم اپنے گھروں میں افتار کر کے آئیں مسجد میں نماز کے لئے ہی آئیں اگر ہاں کوئی مسافر ہیں کیونکہ وہ کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے تو برائے کرم مسافر ہوئے کے لئے مسجد میں افتاری کا انتظام کیا جائے اور دوسرے اہل محلہ اپنے گھروں میں افتاری کر کے مسجد میں آئیں اور جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں نماز پڑھ کے آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں نماز تراوی پڑھیں جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ساڑھے نو بجے تمام مساجد میں نماز تراوی ختم ہو چکی ہے اگر یہی انداز ہمارا رہا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم ماہ مقدسہ کی پورے ماہ رمضان میں نماز تراوی مساجد میں ادا کرتے رہیں گے اور اب بے کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے دیکھیں سی ام صاحب ان کی ذمہ داری پوری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے پوری ریاست کی ذمہ داری ہے تمام ہر ایک انسان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے اگر لوگوں نے بے احتیاطی کی احتیاط نہیں برتی تو بلکل مجبوراً ہو کر ان کو لاکڈون کرنا پڑے گا ابھی تو ہم اپنے سی ام صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہم لاکڈون نہیں لگائیں گے لیکن لوگ احتیاط کے ساتھ کام کریں وہ کئی تقریباً ایک مہینے سے وہ بارے بار اس پیج دے رہے ہیں کہ لوگ احتیاط برتے احتیاط برتے اور اگر احتیاط نہیں برتی گئی اور کیسز برتے گئے تو مجبوراً ان کو لاکڈون لگانا پڑے گا تو وہ مجبور ہو جائیں گے ہماری وجہ سے مجبور ہونا پڑے گا تو ہماری طرف سے اس طرح کی چیزیں نہ آئیں ہماری طرف سے شکایات نہ آئیں اگر ہم احتیاط برتیں گے دس وجہ سے پورے طریقے سے اگر کرفی ہو جائے گا ہم اپنی مساجد میں اپنی گلیوں میں اپنے روڈوں پر اگر احتیاط برتیں گے تو پھر امید ہے کہ سی ام صاحب کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور لوگ ڈون بھی نہیں ہوگا ہم آرام سے اچھے طریقے سے مساجد میں ہم عبادت کرتے رہیں گے مولانا ابھی جو سکے سمو سے ہو یا الگ الگ طریقے کے جوزس ہو تو اس طرح کا اس ماحول میں جو کرونا کا وبا ہے اس ماحول میں ایسے چیزیں کھانے کہاں تک سے ہی ہیں ماہ رمضان میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا وہ آپ خجور سے روزہ افطارہ کرتے تھے کھانے میں زیادتی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن ہمارے حال جو اس سے پہلے رہے ہیں کہ سمو سے لانا تھنڈی تھنڈی چیزوں کو پینا آپ جانتے ہیں کہ خانسی کا ہو جانا سردی ہو جانا بخار آ جانا یہ تمام نشانیاں ہیں کرونا وائرس کی تو ابھی تو احتیاط کریں آپ ہرگز ہرگز افطاری کے موقع پر تھنڈی چیزیں تھنڈے شربت کا استعمال نہ کریں سمو سے بازار میں کتنے بہت ہی جو تیلوں میں ان کو تلا جاتا ہے وہ تیل بہت ہی گرے ہوئے ہیں ان کی قسمیں اچھی نہیں ہیں گھروں میں جو ہم تیل لے کر آتے ہیں تو ان میں اگر سمو سے تل کر کھائیں گے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا بازار کا تیل جیسے کہ بہت ساری شکایت آئیں ہیں تو آپ ابھی کرونا وائرس کے موقع پر آپ باہر کے سمو سے لے کر نہ آئیں کہ اس سے پریشانیاں آ رہی ہیں تو اور زیادہ فروٹ کا بھی استعمال نہ کریں اس سے بھی ہمیں سردی ٹھنڈی خانسی وغیرہ ہو سکتی ہے تو ابھی کرونا مہماری کا زمانہ ہے تو ابھی زیادہ سمو سے کا استعمال نہ کریں آپ گرم چیزوں کا استعمال کریں تاکہ یہ کرونا وائرس سے بھی حفاظت ہو سکے اور آنے والے حادثات سے بھی ہماری حفاظت ہو سکے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھتا ہے پورا دن بھونکا رہتا ہے وہ وہ جب افتاری کے وقت میں اس کے دسترخان پر تمام چیزیں رکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے جیسی سورج غروب ہوتا ہے تو ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس موقع پر جب وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افتاری کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے تو میں تمامی حضرات سے گدارش کروں گا کہ ابھی مساجد میں استعمائی دعا کا احتمام نہیں ہے آپ اپنے گھروں میں جب دسترخان پر بیٹھیں تو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ آپ دسترخان پر جب بیٹھیں تو آپ رو رو کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے شہر کو ہمارے اسٹیٹ ہمارے ملک کو اس کرونا وائرس کی وبا سے حفاظت فرمائے کیونکہ اس کرونا مہاماری نے بہت سارے لوگوں کی جانوں کو لے لیا ہے بہت سارے کاروبار کو ختم کر دیا ہے اور ہمارے ملک کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائے وہ جو نفرتوں کے بازار ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی ہو تمام میں جتنے بھی مذائب ہیں ہندو مسلمان سی کسائی تمام آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گسا رہے ہیں